لیبر لو کے اندر ہزارڈس پروسس کس کو بولیں گے ہزارڈس پروسس ایسے رولز ہیں جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کی سیفٹی کو کس طرح سے دھیان میں رکھ کے ہمیں لاؤز بنانے ہیں یا کمپنی کو ایسے نورنز بنانے ہیں تاکہ ان کی ہیلتھ پہ کوئی بھی خطرہ نہ ہو کیونکہ وہ نام سے ہی لگ رہا ہے ہزارڈس پروسس تو ایسے ورکرز ہزارڈس کام میں انوالو ہیں جیسے کی کافی زیادہ اس میں رسک انوالو ہے لائف کا اب ڈیفنیشن دیکھیں گے تو بیر ایکٹ میں آپ کو سیکشن 2 کلاوز سی بی آف دے فیکٹریز ایک 1948 کے اندر مل جائے گا وہاں پتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا پروسس ایسا کمپنی میں کام چل رہا ہے جس کے چلتے اس کی ہیلتھ پہ سیریس ہیلتھ ایشوز آ سکتا ہے اس کی سیفٹی پہ خطرہ ہے کیونکہ وہ کوئی ہزارڈس سبسٹنس کا کام کر رہا ہے جس میں کیمیکل کا انوالمنٹ ہے اور ڈینجرس انوالمنٹ کنڈیشن کو بھی کافی خطرہ ہو سکتا ہے تو ہزارڈس پروسس ہم لوگ کیا سمجھے کوئی بھی ایسی کمپنی جو کی ایسا کام کر رہی ہے جس میں کیمیکل انوالڈ ہے اور اس کیمیکل انوالڈ ہونے سے کسی بھی ایمپلوئی کی لائف پہ خطرہ ہو سکتا ہے تو اسے کہیں گے ہزارڈس پروسس اب اس لوگ کو اس لئے بنایا گیا اس کا اوبجیکٹیو یہ تھا تاکہ جو ورکرز ہیں ایجنٹ سے ان کی سیفٹی اور ان کے ہیلت پہ کافی اچھے سے دھیان رکھا جا سکے کیونکہ وہ لوگ انگیج ہیں ہزارڈس ورک کے اندر اس قانون کے آنے سے ان کے ہیلتھ کی رسک تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لوگ سیفگارڈ کرتا ہے ایجنٹس کو تاکہ ہزارڈس ورک جو کر رہے ہیں وہ والنٹری کریں اور اس پہ لائیبلٹ ہیر آتا ہے مالک کو کیونکہ ایجنٹ کو پہلے بتا دے کی آپ ہزارڈس ورک میں انوالو ہیں اب ڈیوٹی آف ایمپلائر اب مالک کی کیا کیا ڈیوٹی ہوتی ہے تو مالک کی یہ جمہداری ہوتی ہے کہ وہ نیسٹری سٹیپس لے تاکہ ورکر کی سیفٹی بنے رہے پورے کام کے دوران اسے ایمپلائر کو یعنی مالک کو پروائیڈ کرانا ہوتا ہے پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ اپنے ایجنٹ کو تاکہ ورکر سیفٹی پروٹوکول کو دھیان رکھتے ہوئے کام کرے اور اپنے ایجنٹ کا ریگولر چیکپ بھی کروانا ہے اس کو اور میڈیکل مونیٹرنگ بھی کروانا ہے کیونکہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا اور جب ہزارڈس فیکٹریز کے اندر کوئی کام کرتا ہے ایجنٹ تو اس کی کیمیکل سے دھیرے دھیرے بوڈی پہ اثر آنے لگتا ہے اگر کوئی بھی ایمپلوئی ہزارڈس کام میں انوالو ہے تو اس کو پہلے بتا دینا ہے ایمپلوئر کو کی آپ ہزارڈس ورک میں انوالو ہے اور آپ کے سیفٹی مزرز کا خیال ہم لوگ رکھیں گے کیونکہ فیکٹری ایکٹ ہی ایجنٹ کو دیتا ہے ہیلپ یا ایمپاور کرتا ہے اپنے کانون کو جاننے کے لیے سیفٹی ہیلتھ مزرز ایمپلوئر جو مالک ہے اس کو انسٹال کرنا ہے سیفٹی دیوائزز کوئی الام انسٹال کرنا ہے ایمرجنسی پروٹوکول ہے تاکہ کوئی اگر ایمرجنسی کا سیچویشن آتی ہے تو ایجنٹس الام کو پریس کر سکیں اور وہاں سے فیکٹری سے سابدانی سے نکل سکیں ریگولر انسپیکشن کرانے ہیں مسینز کی کیونکہ یہ مسید ہیزارڈس ورک میں انوالو ہے کیمیکل بنانے میں انوالو ہے تو کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہ آجا جس کے چلتے کوئی کیمیکل لکھ ہو جائے اور کافی زیادہ لوگوں کو نپسان ہو جائے اس میں اپنے ایجنٹس کو گلاس پروائیڈ کرانے ہیں ماسک پروائیڈ کرانے ہیں آئی پروٹیکشن کے لئے گلاسز پروائیڈ کرانے ہیں سب بوس کو اب رول آف اوکیوپیشنل ہیلتھ سینٹر اب آپ جہاں دیکھیں گے کوئی ہزارڈس فیکٹری اگر بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ اوکیوپیشنل ہیلتھ سینٹر بھی بنایا جاتا ہے اس سینٹر کا کام ہوتا ہے کہ دیکھنا جہاں پہ ہزارڈس پروسس ہو رہا ہے وہاں پہ ورکرز کی ہیلتھ کا دھیان دینا کہ اگر کوئی امرجنسی سیچویشن آگئی ہے تو اوکیوپیشنل ہیلتھ سینٹر وہاں پہ ترنت ہی کام کرے گی ایکٹیو ہوکے اور وہاں پہ ہیلپ کرے گی کہ کسی بھی ورکرز کی لائف نہ جائے اب کچھ ورکرز کے بھی ادھکار ہوتے ہیں ورکرز کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہزارڈس ورک میں کام کر رہا ہے بوس کو بتانا بہت ضروری ہے اگر ایجنٹ کو لگتا ہے کہ یہ کام خطرناک ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتا ہے وہ دو دن کام کرتا ہے تیسرے دن اس کو لگتا ہے کہ نہیں کام کر پائے گا تو وہ اس کے پاس ادھکار ہے کہ وہاں سے جا سکتا ہے اگر اس کو یہ خطرنا لگتا ہے تو ہزارڈس پروسس کمیٹی بھی بنانی ہے ایک دیکھئے جب ہزارڈس کا خطرناک کام کام کسی بھی کمپنی میں ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ کئی سارے کمیٹی بنتی ہے اس میں سے ایک کمیٹی ہے ہزارڈس پروسس کمیٹی سائٹ اپریزل کمیٹی بولتے ہیں سائٹ اپریزل کمیٹی کا کام کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک گورنمنٹ اوفیشل ہوتا ہے اور ورکرز ہوتے ہیں یہ پرابر طریقے سے ریویو کرتی ہے اور اپروف کرتی ہے سیفٹی ارینجمنٹس کس ہزارڈس کام جہاں پہ ہو رہا ہے اس فیکٹری میں سب سیفٹی مزر ہے یا نہیں ہے ان ایجنٹس کو اس خطرناک کام میں ڈالنے سے پہلے انوالف کرنے سے پہلے ریکروٹ کرنے سے پہلے سب ہی ایجنٹس کو پروپر طریقے سے بتانا ہوتا ہے امرجنسی پروویزن کے بارے بتانا ہوتا ہے کہ یہ امرجنسی کٹ ہے آپ کی یہ سیفٹی ایکیپمنٹس ہے آپ کو ایسے ہینڈل کرنا ہے اور ان لوگ کی موک ڈریل بھی کرانا ہوتی ہے ایک طرح کی موک ڈریل اور ان کو پرپیر کرنا ہوتا ہے تاکہ ریل لائف میں امرجنسی کبھی آ جاتی ہے تو وہ کس طرح اس کا سامنا کریں گے انوالف کرنے کو بھی پروٹیٹ کرنا ہوتا ہے انڈسٹریز انگیز جن ہزارڈس پروسس آر ریکوائر ٹو ٹک پریونٹیو سٹیپس اب جو بھی کمپنیاں انوالوڈ ہیں ہزارڈس پروسس سبسٹنس جب جہاں پہ کیمیکل میکنگ کا کام ہوتا ہے وہاں پہ کافی جہاں ٹاکسک سبسٹنس بھی ریکلتے ہیں تو وہاں پہ کام ہوتا ہے ان کمپنی کا کہ دیکھیں انوارمنٹ میں کوئی بھی کوئی پردلہ کی ریور میں ہی ریلیس کر دے رہے سارے ٹاکسک سبسٹنس تو ایسا نہیں کرنا ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو پینالٹی بھی لگ جائے گی ان کمپنیز پہ نون کمپلائن اگر وہ فالو نہیں کرتے ہیں سیفٹی میزیر تو ان پہ پینالٹی لگ سکتی ہے ایون ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے سیریس ویلیشن کرنے پہ اب ایک ریلیونٹ کیس لہ دیکھ لیجی کافی ایمپورٹنٹ کیس لہ اپنے لوگ نے سنا ہوگا یونین کاربائٹ کارپوریشن ورسیس یونین آف انڈیا انٹی نٹی نائن اس میں بھوپال گیس ٹریجڈی کیس کو ہائیلائٹ کیا گیا تھا اور ایمپورٹنٹس آف سٹرینجن ریگولیشن فور ہیزارڈس پروسے بتایا گیا تھا تو کوٹ نے اس کیس کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا کی سٹرینجن ریگولیشن لانا ہے جس سے ہزارڈس پروسے جاپ کر رہے ہو اس کو آپ سیفگارڈ کر سکو اب یہ بھی ایک کیس ہے اکیپیشنل ہیلتھ سیفٹی اسیفٹی ایسیشن آف انڈیا ورسس یونین آف انڈیا اس میں بتایا گیا تھا کیسے ہم لوگ بیٹر ہیلتھ سیفٹی سٹینڈرڈ لے سکتے ہیں کسی بھی فیکٹری کے اندر جہاں پہ ہزارڈس پروسے ہو رہا ہے